موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں جماعت اول مذبون اردو سبق نمبر آٹھ تندرستی ہزار نعمت پیارے بچوں اپنی کتاب کا سفر نمبر چموالیس کھولیے آج ہم سفر نمبر چموالیس کی بلند خوانی کریں گے تو پیارے بچوں شاباش جلدی کھولیے آئیے اب ہم مل کر بلند خوانی کرتے ہیں زین سکول میں پڑتا ہے وہ سات سال کا بچہ ہے اس کی امی جان روز اس کے لیے ٹیفن تیار کر کے دے دیتی ہیں زین ایک اچھا بچہ ہے وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے اس کی جماعت کے بہت سارے بچے سکول سے چھٹی کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے خوانچہ فروشوں سے چیزیں خرید کر کھاتے ہیں ناصر بھی ان بچوں میں سے ایک ہے وہ زین کا دوست ہے آج دو روز ہو گئے ناصر اسکول نہیں آیا ماسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بیمار ہے زین اپنے دوست ناصر کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گیا اسکول سے واپسی پر زین نے امی جان کو ناصر کی بیماری کا بتایا زین امی جان کیا ہم شام کو ابا جان کے ساتھ ناصر کو دیکھنے جا سکتے ہیں امی جان کیوں نہیں بیٹا آپ کے ابا جان دفتر سے آ جائیں تو چلیں گے شام کو زین اپنے والدین کے ساتھ ناصر کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر چلا گیا پیارے بچوں اب ہم دیئے گئے الفاظ پڑھتے ہیں ٹھیک میم آئین ما لام والو میم ساکن معلوم پی زبر پا رے بڑھئے رے پرے شین علف شا نون ساکن پریشان واؤ لف والد دل بڑھئے دے نون ساکن دین والدین خی بڑھئے خی رے ساکن خیر یتی خیریت خی زبر خی رے چھوٹی ری دل ساکن خرید امید کرتی ہوں آپ نے سبب کو اچھے سے سنا ہوگا اور لفظوں کو بھی پڑھا ہوگا پیارے بچوں اسی کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا سائمیٹ جیا جا رہا ہے جو کہ آپ گھر پہ بیٹھ کر کریں ٹھیک دل لگا کر کریں لفظوں کو توڑیں جوڑیں ٹھیک خوشفتی کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ شکریہ